اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریع بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریع بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس یہودی نے ایک ساجش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ظلیل ورسوہ کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ اس جیسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی اداوت دورائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بول جاؤ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر رہو انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائے یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہا رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بلاکھر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اسی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آوں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا انظام لگا کر چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھے آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائے پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیکھی اور اسے بلایا وہ باغ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کی پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنی یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں موجود نہ تھی وہ مچھلی کی پیٹھ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور خونٹ کامنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تو مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بجا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھتا رہا تھا تو یہودی نے کہا مجھے گسل کی جگہ دے دے گسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طعبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا کہ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریع کلاہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھاتا رہا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سمبلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت شریع بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے ملو ہے ملو ہے ملو ہے ملو ہے ب موسیقی